بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رمضان سپیشل میں میں نے بنائی ہے یہ مزیدار سی چکن وائٹ کڑا ہی جو دیکھنے میں ہی نہیں کھانے میں بھی بہت مزید کی لگتی ہے تو چل دیں ہم اس کی ریسپی کی طرف ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ دیش سکتے ہیں یہ لیے میں نے ایک کلو چکن اس میں میں نے ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ لہسن ادھرک کا پیس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور اس کو میں مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے اس کو لہسن ادھرک کا پیس اور سویا سوس لگے ہوئے یہاں پر لیا میں نے کڑائی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے چکن دو کپ جائے گا اس میں دہن یہ ہم کر لینے سے مکس یہ میں نے لیا تھا ایک پیاز اور ایک ٹاماتر اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس کا بنا لیا تھا پیس یہ بھی اس میں جائے گا دو چمچ جائے گا ہری میرچ کا پیس اس میں اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ ہو گئی ہیں ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دس منٹ کے لیے ہر ہلکی آنس پہ ڈھام کر رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے میں نے اسے ہلکی آنس پہ ڈھام کر پکایا ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے چھولا جو ہے وہ تیز کر دیا اب اس کو جو پانی ہے میں تیز آنس پہ خوش کروں گی پانی جو ہے میں نے خوش کر لیا جو بھی دہی کا تھا پیسٹ کا اور ہری میرچ کا اب میں نے ڈالا ہے چار سے پانچ چمچ کھانے کے آئل اب میں آئل ڈال کے اس کو بھولوں گی دو سے تین منٹ اچھی طرح سے چکن دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں جو آنچ ہے سلو کر دوں گی اور اس میں ڈالیں گی باقی کی چیزیں سپیز مر جائے گی اس میں ایک کھانے کا چمچ ایک چاہ کا چمچ جائے گا اس میں نمک یہ حضبے ضرورت ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں جائے گا پیسا ہوا سکھا دھنیا آدھی چاہ کا چمچ جائے گا اس میں گھرم مسالہ پیسا ہوا ایک چاہ کا چمچ زیرہ ہے یہ بھنا ہوا یہ ایک جائے گا اس میں اور یہ ہری میرچے دو ادت جائیں گی اب ساری چیزیں جو ہے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب پھر میں انہیں دو سے تین مٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلہ آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جی ہوگی ہمارا چکن تیار اب اس پہ جائے گی تین سے چار چمچ کھانے کے کریم یہ ڈال دی میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ میں لائی کے اب جائے گا اس میں ہری میرچے جائیں گی اس میں کٹی گی تھوڑی سی دھنیا جائے گا تھوڑا سا اور جائے گا اس میں ادھرک کی سٹرکس میں کٹا ہوا اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں ہوگی اچھی طرح سے مکس اور کڑائی ہوگی ہماری تیار چھولا میں کر دوں گی بند اب میں نکالوں گی اسے بیش میں یہ ہوگی ہماری مزدار سی چکن وائٹ کڑائی تیار اسے افتاری میں اور سہری میں ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ